اس نئے شو میں آپ کو بہت بہت سواگت ہے اور آپ کو اگر شو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا چینل کو اور لوگوں کو بتائیے گا ستولوجی کے بارے میں ستولوجی کا عرض ہوتا ہے ستے کا ویجان یا ست کی پڑھائی اس کے بھی پریت ہوتا ہے میتھولوجی مطلب جھوٹ کی پڑھائی جھوٹ کالپنک نکلی نکل کی اس کی پڑھائی یا اس کا ویجان ستولوجی means science of truth study of truth it's opposite of میتھولوجی ستولوجی is automatically means debunking میتھولوجی تو آج ہم لوگ بات کریں گے شیو جی کی ارچو وگرہ کی ستھاپنا کیسے کریں شیو جی کے بارے میں بہت سارے میں نے پوران پڑھے اور آج میں لنک پورانہ سے ہی ان کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور بھاگت پورانہ میں کس طرح وہ اس پرتوی پہ برہمہ کے منونتر میں برہمہ کے دن میں افتریت ہوتے ہیں اس کی کہانی ہے کہ کس طرح وہ افتریت ہوتے ہیں مطلب افتار لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیو جی اس کے پہلے نہیں تھے برہمہ شیو جی ہمیشہ شیو جی اور وشنو کی ارادنا انٹرچینجبلی کی جاتی ہے سنات اندر میں شیو کا ارادک اپنے آپ ہی شیو جی وشنو کا ارادک ہوتا ہے اور وشنو بھاگوان کی ارادک آٹومیٹیلی شیو جی کے ارادک ہوتے ہیں اگر وشنو یوگیشور ہے تو شیو جی آدھی یوگی ہے اور انیک مندروں میں میری اوریجنل لیٹلس پستک میں میں نے بتایا کس طرح سبھی مندروں میں شیو جی کی اور وشنو کی پوجہ انٹرچینجبلی ہوتی ہے کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک کو اگنور کیا ہے دوسرے کو کیا ہے ایسا مانے نہیں جاتا اور جو وقتی شیو جی اور وشنو میں کمپیر کرتا ہے اس کو نارک ملتا ہے تو یہ جو فورن تھیوریز ہے ویشنوائیٹ ورسی شیوائیٹ یہ انگریجوں کی مانسک دور بلتا ہے تو ویسٹرن ٹرانسلیشن کو بلکل نہ پڑے سمردائیوں کی پستکیں پڑے بدوچارے سمردائے رامانجو سمردائے نمبار کا سمردائے نات سمردائے ان سمردائیوں کی پستکیں دیکھیں آدھی سنکرچارے کے شبد پڑے تو آپ کو واسطویق اس کا روپ کا دیان ہوگا تو لنگو پران میں کہ جو ردر گیارہ ردر ہوتے ہیں گیارہ نام ہیں اور شنکرس چاس میں تو ردروں میں شنکر بھگوان کرشنہ مولتے ہیں ردروں میں مجھے شنکر سمجھیں بیبوتی یوگ میں تو سورن شیو جی کی جو کی جو ارچبگرہ ہے اس کو بنا رہا چاہیے سورن کی بھاتی کانتی مطی اور ستھول ارور بوجا اسکند گولڈن ایسا بننی چاہیے ان کا ورن سورے کے سمان شویت اور جٹا چندرمہ سے بھوشت ہونی چاہیے اگر آپ گھر میں شیو جی کی مورتی لاتے ہیں یہ اس کے لکشن ہونے چاہیے ان کی جٹا بھی ہو مکردھاری بھی ہوں دونوں ہونے چاہیے اور ان کی عوستہ سولہ ورش کی آئیو کی لگنی چاہیے یہ شاسروں میں لکھا ہوا ہے کیش کے اوپر کیور اٹھے ہوئے ہونے چاہیے اور نیتر دیرگ مطلب لمبے اور چوڑے دیپتھ اور چوڑے اور جنگہ اور جو ان کی جو بھجائیں جو ہوتی ہیں ہاتھی کے انصار موٹی اور جنگہ گولاکار مطلب کافی بلشالی دکھنے چاہیے مطلب ایسے ہی شیو جی دکھتے ہیں ویسی ان کی مورتی ہونی چاہیے اور جو بھی گھر ہونی چاہیے اور کیش اوپر کیور اٹھے ہوئے نیتر چوڑے ہونے چاہیے اور ان کے وستر کے اسطحان پر ویاغر چرم ویاغر مطلب ٹائگر سکن اور کمر میں تین ستروں کی میکھلا بریس کمر کا بینڈ تین ستروں کی تھری لائنز حیاء ان کو ہار کییور اور سرپوں کے عبوشنر سے الانگ کرت کرنا چاہیے ان کی بجاؤں کو وید پرکار کے عبوشنروں سے بیوشت اور اُبرے ہوئے کپولوں کو دو کندلوں سے الانکرت کرنا چاہیے ان کی بجائیں گھٹنے تک لمبی مورتی سومی پرمسندر بائیں ہاتھ میں ڈھال دائینے ہاتھ میں تلوار دائینی اور شکتی دند اور ترشول اور بائیں اور کی ہاتھ میں کپال ناغ اور کھٹوانگ کو رکھنا چاہیے اور ان کا ایک ہاتھ ورمدرہ سے سجوبت اور دوسرا ہاتھ دردراکش کی مالات دھارن کیوے ہو دھارن کیوے ہو اس میں پہنے ہو اور دس بجائوں والے شیف جی کے نراج مورتی کو وشاک ستھان یکت بنانی چاہیے ناچتی بھی ہونی چاہیے گج کرم گج چرم دھارن کیوے مدہ ہاتھی کا چرم اور تریپوران تک تریپوران تک پرتیمہ میں یا پھر جو ان کی جو ارچ بگر ہے اس میں سولہ بجائوں ہونی چاہیے ان کے ہاتھ میں شنک چکر گدا سینگ گھنٹا پناک دنوش تریشول وشنو مہشر یہ آٹھ بستوے ادھک رہیں گی جو سولہ بجاؤں کے ہیں شیف جی کی گیان یوگیشر پرتیمہ میں گیان یوگیشر پرتیمہ میں چار یا آٹھ بجائیں میں لائی جاتی ہیں بھیرمورتی تیکھرن دات اور نکیلی ناسکہ سے یکت ہوتی ہے ان کا مک بہان بھینکر ہوتا ہے بھیرمورتی ایسی مورتی کو پرتیائن یا تو مک کے مندر کے سامنے کے مندر یا برامدے میں ستھاپت کرنا شب دائیک ہوتا ہے مک کے مندر میں بھیرمورتی کی ستھاپنا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھیکاری دیوتا ہے ایسا لکھا گیا پران میں اسی پرکار نرسنگ بھرا اور انہ بھینکر دیوتاوں کے لئے بھی کرنا چاہیے دے پرتیماؤں کو کبھی بھی ہین انگووالی تضا ادھک انگووالی نہیں بنانی چاہیے منگنط نہیں بنا سکتے آپ اس لئے اس کو مورتی پوجہ نہیں بولتے کیونکہ یہ شاستروں کے ویدان سے ہے جیسے شیف جی ہے ویسے ہی ان کی لیلہ کے انسار ان کی ارجوگرہ بنانی چاہیے جیسا ان کی اچھا ہے جیسے آپ کسی فوٹو کے لے جاتے ہیں تو آپ کی فوٹو آپ کے انسار کیمرامین لیتا ہے دوسرے اپنے انسار نہیں لیتا جو ہم نے فیشن بنا دیا ہے کہ اپنے مند سے جو آئے گا ہم ڈال دیں گے جیسے کبھی گنیش پندال میں دیکھتے ہیں کسی پندالوں میں دیکھتے ہیں ممبئی میں اپنے مند سے بنائے ہوئی گنیش کی مورتی آپ کا وناشکار کرے گی وناش کرے گی اور گنیش جی کو جو سمدھر میں جب بہانی کی پرتہ ہے وہ کب سے آئی ہے مجھے پتہ نہیں ہے پہلے ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اس کو کبھی بھی ہم کو بہانا نہیں چاہیے آئیڈیلی اور دے پرتیمہوں کو کبھی بھی ہین انگو والی تیتھا ادھیک انگو والی نہیں برانی چاہیے اور کم انگ اور بھیانک مکھولی پرتیمہ سوامی کا وناش کرتی ہے دبلے ادھر والی پرتیمہ دربکش پردہ اور کنکال سری کی دھن ناشنی تیڑی والی ناشکہ جو کنکال کے جیسی ہو وہ دھن ناشکہ ہوتی ہے اور دبلے ادھر والی پرتیمہ گروبکش پردہ مطلب کی وہ جو ہے ایک طریقے کا بیڈ لک بولتے ہیں کہ آپ کو کچھ نقصان ہوگا اس سے پھر جو ہے ٹیڑی ناشکہ والی جو پرتیمہ ہوگی وہ دکھ دے گی سوکش مانگی جو سوکش میں چھوٹے چھوٹے بھائی پہ پہنچانے والی ہوگی چپٹی ناک والی دکھ اور چھوک پردان کرنے والی ہوگی نیتر ہینا نیتر کی وشناس کانی ہوگی مکوینا دکھ دائنی ہوگی دربل ہاتھ پیری والی یا انہی کسی انگوں سے ہین اتھوہ وشیش کر جنگے سے ہین پرتیمہ منوشیوں کے لئے برم اور انماز اتھوان کرنے والی بتائی گئی ہے ان سب چھوٹیوں سے بچیں اچھا اس میں ایک اور قطن بھی ہے کہ ہمارے آچارے بولتے ہیں جو ساماج ورک بولتا ہے کہ مورتی ٹوٹ جائے اسے کو پھیک دانا چاہے نہیں بلکل نہیں اور چھو اگرہ کسی گلتی سے ٹوٹ جائے تو اس کو ریپیئر کر کے اس کی بوجہ کی جاتی ہے سیوہ کی جاتی ہے کیونکہ پرپس سیوہ ہے تو کسی بھی پرکار سے سیوہ نہیں چھوڑنی چاہیے ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی تو لیکن جب آپ بنا رہے ہوں تو اس پرکار سے بنائیں نہیں تو یہ سب پاپ لگتے ہیں تو اور پھر اس کے بعد سوکے مکھ والے پرتیمہ یا کٹی بھاگ سے ہین پرتیمہ راجہ کو نشہ دینے والی ہے پھر ہاتھ پاپ سے ہین پرتیمہ مہاماری کا بھے اتھپن کرتی کرنے والی ہوتی ہے اور جنگہ اور گھٹنے سے ہین چھترو کا کلیان کرنے والی ہوتی ہے اچھا جو وقش ستھل سے ہین ہوتی ہے جو موڑ جو آر پرتیمہ وہ پتروں پتروں اور مطروں کا بناشت کرتی ہے اور سمپورن انگوں سے پرپون پرتیمہ آیو اور لکشم پردان کرنے والی بتائی گئی ہے اس پرکار یہ جو نیم ہے جگنات کی اوپر نہیں لگتے جگنات کی مورتی پون مانی گئی ہے اس پرکار کے لکشنوں سے بھگوان شنکر کی پرتیمہ کا نرمان کرنا چاہیے ان کی پرتیمہ کے چاروں اور سبھی دیو گھڑوں کی سودھی کرتے میں پردرشت ہونی چاہیے اور شنکر کی پرتیمہ کے ارچو گرہ کو اندر نندیشور مہاکال سے یکتو بنانا چاہیے اندر اس میں انکلوڈڈ ہو اور ان کے پاشو بھاگ میں ونمتہ بھاگ سے ستھ لوکپال اور گنیشوروں کو دکھانا چاہیے برنگی اور بھوت ویتالوں کی مورتیاں ان کے ہرش پورو پرمیشور شیو کی ستوتی میں لین رہے رودراکش مالا دھرن کرنے والے پرمال آدھی کی مالا مونگے کی مالا پش آدھی روپ اپاروں کے سمبر پرد کرنے والے گندر و و دیادھر کنر افسرہ اور گویوکوں کے ساتھ ان کو دکھانا چاہیے اور سیکڑوں دیوتا اور منیور ان کا نمسکار کریں اور دیوتا اور منشیوں کے لئے پوجنے ترینیتر داری بھگوان شنکر کی پرتما کے سامنے وہ بیٹھے ہو یا کھڑے ہو یہ ہے شیو جی کا اور ارد ناریشور شیو جی کا بھی پرتما کا ورنن ہے تو ان کے بائیں اور آدھی بھاگ میں اتنت سندر سری کا روپ ہوتا ہے اور ارد بھاگ میں دائنی اور پورش روپ پورش بھاگ کو جٹا یکت بال چندر کی کلا سے یکت اما کی ارد بھاگ میں مستق پر سیمنت بھاگ میں سندور للاٹ پر تلق دائنے کان میں واسو کی ناگ اور بائیں کان دائنے ہاتھ میں کپال یا ترشول اور بائیں ہاتھ میں درپن اور کمل یوں ہونے چاہیے اور بائیں باہو کے باجوبند اور کنگرن سے یکت بنانا چاہیے اور دائنی اور کے بھاگ میں منیوں اور موتیوں کا یوگی و پوید بنانا چاہیے پر تلق کے بائیں بھاگ کی اور اور بائیں بھاگ میں نانا پرکا کے رتنوں سے بنی ہوئی تین لڑیوں والی کردھنی اور ساڑی پہنی چاہیے دائنہ بھاگ سرپنکت سے یکت ہو اور دائنہ پیر کمل کے اوپر ستھاپی تو اور نوپر سے یکت بی بوشت بائیں پیر اس سے کچھ اوپر کی اور ہو اس کی انگلیوں کو رت نرمت انگوٹیوں سے بوشت کریں پاروتی کے چرن صدا مہاور یکت پردرشد کیا جائے مہاور مطلب لال رنگ کا پیر میں لگتا ہے اسی پرکار پرسنگ میں یہ ارد ناری شور روپ کا بڑھن ہے اور پھر امہ مہیشور مورتی کے الیکشن امہ مہیشور منہور لیلاؤں سے یکت ہو ان کے جٹاؤں کا بھار چندرمہ سے بوشت ہو اچھا دو یا چار باہو یا تین نیتروں سے یکت پرانا چاہیے تو شیف جی کے بھی چار ہاتھ دکھائے گئے ہیں اور جٹاؤں کے بھار چندرمہ سے بوشت ہو اور اس میں بھاہوان شیف کا ایک ہاتھ امہ کے کندے پر ویراج مان ہو چاہیے مورتی کے دائین ہاتھ میں کمل یا شول ہو بائیں ہاتھ ستن پر نیست ہو چاہیے اور ان سے ویوید پرکار کے بھوشت ویاغ چرم سندر ویش مک منڈل ارد تندرمہ سے بھوشت اور اچھی طرور سے پرتشت کرنا چاہیے ان کے بائیں بھاگ میں دیوی کی مورتی ان کے دونوں ارو بھاگ میں باہو سے چھپے رہیں گے سر کے ابوشن اور مک بھاگ لالیتو اور باریوں کے کان تسطلق سے لالات شبہ ملات ماتا ماتا اور کہیں کہیں کانوں کو علنقلت کرنے کے لئے مڑی نرمت کنڈل پہنائے جاتے ہیں ہار اور سکیور اور شیو جی کا مک اولوکن کرنے والی بنائے لیلہ پور دیو دیو کے شنکر کے بائیں سکندے کا سپرش کر رہی ہوں اور ان کا دائنہ ہاتھ دائنہ بھاگ سے باہر کی اور بنا ہو یا کسی کسی پرتیمہ میں دائنی کندے اتوہ ککشی بھاگ میں نکھوں سے سپرش کر رہی ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو پوائنٹ ساب نوٹ کر لیجی جب آپ شیو جی کی مورتی گھر میں آمنت رت کر ارچ بگر کو تو ان نیموں کے انصار چیک کر لے شدر آپ کی گھر میں سکھ سمردی ہائے اور یہ ستھولوجی میں اس طرح کے ویڈیوز بنانے کا اس لئے ہے lot of mythology چلتی ہے مورتی پوجہ کے ورد لوگ بات کرتے ہیں آج کل بہت سار لوگ تنتر پہ بات کرتے ہیں کہ منتر کرو بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہوتا نرہ کار ہے یہ سب لوگ ایک بھرمیت مان سکتا کہ بھگوان نرہ کار بھی ہے ساکار بھی ہے نرہ کار مطلب ان کے اندر کوئی بھوتک آکار نہیں ہے اور سکار کا مطلب ان کا spiritual form ہے تو دونوں کا شب نرہ کار اور ساکار سیم ہو بھوتک کوئی form نہیں ہے مطلب material element سے کوئی بنا form نہیں ہے ان کا form ہے اور ہم لوگ کیونکہ ہم نیتروں سے دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہم ایسے ارچو بھگرہ کے ستھاپنا کرتے ہیں جو یوگیوں نے دیکھی ہے تو جو ایڈوانس یوگیوں انہوں نے شب جیو ملے ہے شیو جی کی اراد کرنے سے جو پھل ملتا ہے وہ آپ کو ملے گا گھر میں بیٹھے بیٹھے ملے گا سناتن دھر میں ایک ماتر کلچر ہے جہاں پہ ہر گھر میں مندر ہے جو عبرامی کلچر ہے آپ کو کہیں جا کے پڑھنا پڑھتا ہے جیسے فر ایک میتھڈ سے ہم فالو کر رہے کوئی کونٹر دیکشن کہیں نہیں تو کلیوگ میں بھی اپنے گھر پر آپ شیو جی کو ستھاپت کر سکتے ہیں اور ان کا ارچی بگرک کی سیوا کریں اس جو نیم لکھے ہو ہے اس کے انسار اچھا تین لڑیوں والا کٹی سوطر نتم بھاو میں کمر کے نیچے اور پاروطی کے دونوں اور جایا ویجایا سوامی کارتی گنیش اور تورن دوار پہ گویگ گنوں کو پردرشید کرنا چاہیے اسی پرکار مالا ویدیادر وینا سوچ اپسراؤ کو بنانا چاہیے سمردی کامی کو امام پتی شیو جی کی پردیمہ اس پرکار سے بنوانی چاہیے تو شیو نارین کی پردیمہ اس سے آپ گھر میں سکشان دی آتی ہے ان کے بائیں اور آدھے بھاگ میں ویشنو اور دائینی اور آدھے بھاگ میں شول پانی شیو جی کو بنانا چاہیے کرشن کی دونوں بھجائیں منی نرمت کیور سے ہونی چاہیے دونوں بھجائوں میں شنک اور چکر دھارن کیے ہو شانت روپ ہو اور منوہر انگلیاں لال ورن کیے ہو ہاتھ کے نچھلے بھاگ میں چکر کے ستھان میں گزہ ہونی چاہیے اوپری بھاگ میں شنک کڑی بھاگ میں اجول ابوشن اور پیتام دھارن کیے ہو اور چرن منی نیرمیت نوپرو سے بھوشت ہو ان کا دھائنہ آدھا بھاگ جڑا بھار اجد چندر سے بھوشت ہو چاہیے دھائنے ہاتھ کو شرد مطرہ سے یکت تدہ سرپوں کے ہار کڑنک کڑنک سے سجوبت ان کے ہاتھ کو تریشول سے بھوشت بنانا چاہیے اسے سرپ کے یوگیو پویت سے یکت اور کٹی پردیش کو گج چرم سے اچھا دیت کر دیں چرن منی اور رتن اور رتن سو الانک کرت اور ناگ سے بھوشت ہو اسی پرکار شیو نارائن کی اتما سوروپی کلپنا کرنی چاہیے شیو نارائن شیو نارائن کی پرتیما جب گھر پہ رکھتے ہیں تو اس سے سبی پاپ کا بناش ہوتا ہے اور سمردھی آتی ہے سو امہ پتی شیو جی کی ارادنہ اس پرکار سے ہوتی اب میں اس کے بعد آپ کو کور کروں گا برہ دیو کا لیکن تو بشنو کا آپ پچھلے شوی بتائے آپ جور دیکھ دیکھ اس بار آپ کو میں کروں گا کہ ہمارے گھر میں مندر ستھاپیت ہو ہر گھر میں مندر گھر کے اندر شیو جی کو کیسے ستھاپیت کرے تو جب بھی آپ کسی مارکٹ میں جائیں لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ سپیرچول ایکسپیرینس سپیرچولیٹی اور میں آپ کو بتاؤ میرے گھر میں جگنہ جی بیٹھے ہوئے ہیں اندر اور جگنہ جی کو گھر میں رکھنے سے بہت سکشانتی رہتی گھر کے اندر ایٹلیس آپ کو گھر گھر لگے گا اسی پرکار سے اگر آپ کی بکتی شیو جی میں ہے تو شیو جی کی ارچ بگرہ گھر میں رکھ آپ گھر میں وہی سیم ایکسپیرینس آنے والا آئے اور اس سے پہلے وشنو کی اگر آپ مورتی رکھنا چاہئے تو وشنو کی ارچ بگرہ رکھنا چاہئے اور لوگ بہت بات کرتے ہیں بہکی بہکی سی سپیریچوالیٹی لیکن کوئی اس کا مطلب سمجھتا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں بڑا سرل روپ میں کی یوگ کو ہی سپیریچوالیٹی بولتے ہیں یوگ کو اور یہ جو سارا ودی ہے یہ تپس سوادھ یشور پرنیدھان اسی کو کریا یوگ بولا جاتا ہے تو کریا یوگ کا ہی پارٹ ہے ارچ بگرہ کی سیوہ گھر کے اندر یہی کریا یوگ ہے تو اسی کو کریا یوگ بولا گیا ہے کس طرح اپنی کریاوں کے دوارہ یوگ کریں کریاوں کے دوارہ بھگوان سے پرماتہ سے ملن کریں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس طرح ساناتن دھر میں ارچ بگرہ پر بنانے کے اندر بتایا گیا ہے تاکہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے دھیان کر سکے لوگ بہت میڈیٹیشن کی باتیں کرتے آج کل شوز میں دیکھتا ہوں میڈیٹیشن میڈیٹیشن اسی کو میڈیٹیشن بولتے ہیں آپ کا پورا من ارچ بگرہ کی سیوہ میں لگا ہوا ہے ان کے پیر کیسے دکھ رہے ہیں ان کا شیو جی کی گھٹنے کیسے ہیں ان کا ارد ناری شروع کیسا ہے ان کا امہ پتی شیو جی پروتی کے ساتھ ان کا روپ کیسا ہے یہ میں پورے شو میں ڈسکرائب کیا تب آپ شیو جی کی پوری آراد نہ کر سکتے ہیں سندر کمل کے سمان ان کا چہرہ ہے یہ صدا شیو کا روپ ہے وہ وائٹ کیمفر جیسے دیکھتے ہیں کپور وہ صدا شیو کا ہے یہ جو روپ ہیں یہ شیو جی کے ردر روپ ہیں ردر ان کا نام ہے شیو جی کے روپ ہیں تو اما پذی کے ساتھ کیسے ساتھ کیا جائے پارواتی کے ساتھ ان کی آشو بگرہ ہے پھر وشنو کے ساتھ ساتھ کیا جائے تو ان کو اس دیفرن دیفرن ویرائیٹیز میں آپ ثابت کر سکتے میں آپ لنگ کا بھی بتاؤں گا کس طرح لنگ بنائے جا سکتے ہیں گھر پہ بنا سکتے ہیں لنگ ایک سیمبل ہے جس سے لگتا ہے جب لنگ کی پوجا کرتے آپ اس روپ کی پوجا کر ہیں شیو جی کے لیکن شیو لنگ کو دیکھ سمجھ سے آپ بھگوان وشنو کے چکر کی پوجا کرتے چکر بھی ان کا سمبل ہے تو یہی میڈیٹیشن ہے اور کچھ میڈیٹیشن نہیں لیلا روب گڑ سپرنا اسی کو میڈیٹیشن بولتے ہیں اور ردر سبھی یوگیوں کی گرو بھی ہیں تو جو بھی آپ یوگ میں ہوں اگر آپ شیو جی کا دھیان کرنا چاہتے ہیں اور یوگ کا اپنے گھر میں پریکٹس کرتے ہیں تو اس شیو جی کی ارش بگرہ کو گھر میں جرور ستاپت کریں شیو لگے آپ کو شاید اچھا لگے اچھا لگے کمنٹ جرور کریے گا اور ہر مادے جرور لکھئے گا تب تک کے موسیقی